ایک بجے ہوئی سوور کر رہے ہیں تو اگر آپ کو میری آواز ویسپر کرتی بھی سنائی دے اس کے لئے ایم سوری کیونکہ میں کسی اور کو ڈسٹ اپ نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو یہ ویڈیو ہے بیسیکلی ویکسنگ کے بارے میں اگر آپ نے میری پیچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہو وہاں گو اسے ویڈیو کو پیلے ٹما، جوہاں لارج ویقس ٹرپیس جو لیکس این وڈی کے لئے ہوتی تھے وشے فیس transform کرتی بھی that method ہے لہا، میری پرفیکلی وقت آrement لگا but اب میرا method ہے permettre change ہو گیا ہے میں نے ویگنگ Voilàsis مہین ہے اور اس میں مہینyl میں ویڈیو رکھن gdzie ہوئے مائیں ویڈیو اور اس بھر ملت کر پھر اپنا فیس ویڈیو stacks کرتی بھی جو بھی عمین مالیہ چاہی ہوا ٹسٹ اس لئے میں پہنوں گی ایک پرانی سی ٹی شٹ اور پھر میں ایسا ایک کیچر لے کے اپنی سارے بال بال لوں گی کیونکہ جب آپ ویکسے کرتے ہو تو میک شور کہ آپ کے سارے بال پیچھے ہوں تاکہ آپ کے ویکس میں کوئی بھی آپ کے جو سر کے بال ہیں وہ شامل نہ ہوں میں نے دوبارہ بال اس لئے کھولیں کیونکہ میں یہ والا ہیڈ پرنٹ پہننا بھول گئی تھی اگر آپ کے پاس ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اٹس پائن بٹ کوشش کریں کہ اپنے سارے بال سمیر کے ایک ہیڈ بلڈ لگا لیں تاکہ جو بھی سر کے بال ہیں وہ سارے پیچھے ہی رہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کونسی جگہ ویکس کرنی ہے فیس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلکل میرے کانوں کے اوپر کی جو سائیڈز ہیں اس سے میرے سر کے بال ہٹ چکے ہیں اور یہ بلکل کلین ان کلیر ہے ریڈی ہے ویکسنگ کے لئے تو ویکسنگ کو میں پگلاؤں گی پگلانے کے بعد جو ہیٹر پہ ہے اس کو میں سپیسیفک ٹیمپریچر پہ رکھوں گی جسے میری سکن برداشت بھی کر پائے فیس پہ ویکس کرنے کا تھوڑا یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اپنی فیس کے جو ویکس لگاتے ہیں اس کا ٹیمپریچر نارمل رکھیں کیونکہ کبھی کبھی زیادہ ہائی فلیم پہ یا ہائی ہی سارے ہیٹر کو بہت ہائی ٹیمپریچر پہ رکھ لیتے تھے تو فیس جل بھی سکتا ہے ویکسنگ کو ڈائریک لگا کی اور باقی ویکسنگ کرنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے جس ڈائریکشن میں بال ہیں اسی ڈائریکشن میں ویکس کو چیپنا ہوتا ہے مو پہ اور پھر اس کے اپوزٹ ڈائریکشن پہ فیس کو فیس سے ویکس کو ہٹانا ہوتا ہے کبھی کبھی میں ایک ہی جگہ پہ اب جب سے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں کان کے پاس ایک بار ویکس لگائی اور اوکے یہاں پر میں نے بلنڈر کر دیا مطلب ویکس میرے آئی برو پہ گر گئی تھی this is what you have to take care میری ویکس بہت زیادہ پتلی تھی make sure کہ آپ کی ویکس بہت زیادہ پتلی نہ ہو لیکن چونکہ جو میں بیڈز لے کے آئیں اس کی quality ایسی ہے کہ اس کی ویکس پتلی تھی اور میں اس وقت بہت زیادہ پریشان تھی جب میرے آئی برو پہ ویکس گیرا اس ٹائم جب میرے آئی برو پہ ویکس گیرا تو میں بچ گئی تھی لیکن اس کے بعد میں نے دوبارہ ایک دفعہ ویکس کیا تھا جس میں میرے آئی برو پہ کٹ پڑ گیا تھا تو ہاں اس چیز کا بہت خیال رکھے کہ جب آپ ماتھے پہ ویکس کر رہے ہو تو make sure کہ آپ کے ادھر ادھر جو ہے نا ویکس نہ کریں مطلب آئی برو پہ یا ادھر ادھر تو that's it اب ایک طرح سے مو پہ ہی ویکس لگا لیا ہے اور تاکہ مجھے اتارنے میں حسان ہی ہو اور اب ہم تھوڑا ساتھ ڈانس کریں گے کیونکہ خوشی کے مارے کیونکہ اس کے بعد کافی پین ہونے والا ہے بہت میں یہی بولوں گی کہ یہ والا ویکس ایک میتھڈ is much much better جو ہے نا اتنے زیادہ گرین نہیں نکلتے مو بھی صاف ہو جاتا ہے اور مطلب it looks clean and گرین بھی نہیں نکلتے فیس پہ جیسے پیمپل نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے ویکس کرنے کے بعد ویکس کرنے کے بعد میں اپنے فیس پہ لگاؤں گی آئیل یہ میں نے کوکونٹ آئیل لیا ہے آہ ورجن کوکونٹ آئیل جو raw oil ہوتا ہے وہ فیس پہ لگا لیں اس کے بعد میں اپنے فیس کو exfoliate کروں گی dead skin تو ایسے ویسے بھی ویکسیں کے ساتھ نکل جاتی ہے مگر یہ کہ سکن پہ exfoliate کرنے سے یہ جو تھوڑے بہت ویکسیں کے وہ سٹرپس لگی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو بالکل نظر نہیں آرہی تھی اتر بھی نہیں رہی ہوتی وہ بھی نکل آتی ہیں اور میں ہاتھ بھی ساتھ میں سکرپ کروں گی اور موہ میں نے دھولیا ہے فیس واش سے یہ سمپل کا فیس واش میں یوز کرتی ہوں it's very good فیس واش میں کافی عرصہ ہو گئی اس کو میرا ہاتھ سے گری گیا اور پھر yeah exactly تو anyway تو اس کو لے کے میں اپنے فیس پہ لگاؤں گی اور فیس پہ لگانے کے بات مطلب اسے میں فیس ہوں گی اور میرا دھیان ابھی تب اسی چیز کی طرف ہے گن گیا but anyway okay تو یہ لگانے کے بعد آپ نے مود ہو لینا ہے of course اسے لگانے کے بعد مود ہونا ہی پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد میں لگاؤں گی یہ ٹوننگ یہ ٹوننگ بیسی لئے ارکی گلاب کی قطرے ہیں جن کو میں نے سپری بوٹل میں رکھا ہوا ہے اور اسے میں اپنے فیس پہ تھوڑا سپری کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد سکا کے اس کو میں دوبارہ بھی ایک بار سپری کر لیتی ہوں کیونکہ اسے ہوتا ہے کہ آپ کے جو پوز بورز ہیں جو اوپن ہو جاتے ہیں وہ تھوڑے سے بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں یہ جل لگاؤں گی الویرہ جل الویرہ جل یہ ہے کہ یہ ایک سودین چیز کی طرح کام کرتا ہے کہ مطلب کی فیس کو سود کرتا ہے تھوڑا سا مطلب سکون دیتا ہے سپیشلی جب آپ ایک ویکسنگ کرتے ہو تو تھوڑا فیس لال لال ہو جاتا ہے بس that said میں یہ ہی لگا کہ صرف سونگی اور بہت سارا لوگ کہہ رہے ہیں کہ قوارنٹین میں جوہے لڑکیوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا بیوٹی پالر بند ہو جائیں گے تو ان کی شکلیں بدل جائیں گے سو اگر آپ کے پاس ایک ویکسنگ ہیٹا ہے تو گوڈ نہیں تو آن لائن منگوالی جی it's a very good thing اور you should do your face ویکسنگ بایئرس کیونکہ کبھی پتہ نہیں چلتا ہے لائف میں ابھی قوارنٹین جیسے آگے تو ویکسنگ کے لئے ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں پالر وغیرہ بند ہیں سو یہ this is how i wax my face